اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اکمیز بان رئیس جمیل اور آج میں اپنے ان ساتھیوں کو جو آج سے بیس سال پہلے کہی ہائر سیکنڈری کلاروس جو کہ آج موجودہ ہے اس وقت ہائی سکول ہوا کر رہا تھا وہاں پر ہمیں ایک آواز ہمارے کانوں میں روز گونجا کر دی تھی اس آواز کو لے کر میں اس وقت حاضر خدمت ہوا ہوں آپ کے سامنے جو مجھے میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہیں اور آج مرے ان سارے دوستوں سے میں اس آواز کو پھر ایک بار لانے کی کوشش کروں گا کیونکہ اب ہمیں وہ ٹائم بھی نہیں ملتا ہے اور اب ملتے بھی نہیں ہے آپس میں کافی سارے وہ دوست تھے جو روز ملا کرتے تھے ایک ہی کلاس میں ہم رہا کرتے تھے لیکن وقت کے نشیب و فراز نے ان ساری چیزوں کو بھولا دیا ہے تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں اپنے تمام ان ساتھیوں سے ارتماس کروں گا کہ وہ اس آواز کو دیکھیں اس چہرے کو دیکھیں جو بیس سال پہلے بھی اسی طرح کا تھا اور آج بھی ویسے ہی ہے آپ چاہے ان سے مل بھی سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہے نسار احمد پیر صاحب جو کی کلاروس برناڑ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کافی دن گزارے ہیں چھٹی جماعت تک یہ پڑا ہے لیکن ہمارے ساتھ جو سال انہوں نے گزارے ہیں بہت ہی رنگین اور مزیدار سال ہے ان کو دیکھ کر میرا بجپن مجھے یاد آگیا اور آپ سب کو بھی ضرور اپنا بجپن اس کو دیکھ کر یاد آئے گا اور میرے جو اساتیزہ کرام ہے ان کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا اس چیز کو دیکھ کر کیونکہ وہ بھی اسے روز پریر کے بعد جو ماننگ اسمبل ہی ہوا کرتی تھی اس میں اٹھایا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے پیش کرتے ہیں نسار صاحب کی وہ دعا جو ہم پڑھتے تھے کشمیری زبان کے اندر بچے نسکائی ناتز دپان چھو سر کرہا کتاب زندگی ہون سبق بے وائی پرہا اگر یہ نات یا اہت ونو اس اگر یہ دعا یاد چھو یہ مناجات یاد چھو تو احت مزن چھو برکات پیر سو بھین یعنی نسار پیر سو بن چھو یہ بار بار اس برونٹ کے انپورمت اور ونکی چھو اس یاد بے ایک پیرن کرنا ہو اس تا ہے تاز سو یاد آز برونٹ وو ہو ریش بے شکرمت چھو نسار سو بسم اللہ الرمان الرحیم بچے نیز کائینات دبان چھو سل کرہ کتاب زندگی ہون سبق بے وائی پرہ حضر چھو چھو سکندر زمانو تازیر بر چیز ق비 سےیم پاک زندگی کاریOTی رویٰ بچے سل کررگیتر چیز قل աیلد یعشر 곧 لیکن ięشو کاجب چیز قد noche فوق très روی روی زندگی یا روی گئی کش میعکه لو período چیز قلضی موسیقی موسیقی موسیقی